ہیلو ہیلو ایوریون پاکستان ایکسپرٹ رومینس کے بادشاہ شارو خان چار سو کروڑ کے گھر کے علاوہ اس وقت چاند پر بھی اچھی خاصی زمین کے مالک ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کنگ خان شارو خان چاند پر ایک پلوٹ اور کئی ایک ٹکڑوں کے مالک ہیں ادھاکار کی آسٹریل بھی مددہ ان کے ہر جنم دن پر چاند کا چھوٹا سا ٹکڑا خرید کر انہیں توفے میں دیتی ہیں کنگ خان نے اس بات کا تذکرہ ایک انٹرویو کے دوران پہلے ہی کیا تھا کہ ان کی آسٹریل بھی مددہ ہر جنم دن پر چاند کا تھوڑا سا حصہ خرید کر توفے میں دیتی ہیں اس کے علاوہ شارو خان کو چاند پر ارازی کی ریجسٹری دستاویز لیونر پبلک سوسائٹی کی طرف سے حال ہی میں سیڈیفکیٹ کی صورت میں ملی ہے واضح رہے کہ شارو خان کے علاوہ آنجہانی بھارتی اداکار سشانت سنگھ راشبود بھی چاند پر ایک پلوٹ کے مالک ہیں حیرانگی کی بات تو ہے لیکن یہ واقعی سچ ہے کنگ خان جن کی دنیا دیوانی ہے انہیں فلمی دنیا میں اپنے کامیاب اکتیس سال مکمل کر لیے ہر دل عزیز اداکار شارو خان جو اپنی شاندار اداکاری شاہستگی آجی کی بنا پر مدہوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں تو کوئی انہیں چاند دے کے دیتا ہے اداکار نے اسی گرک کو اپنا دے ہوئے فلمی دنیا میں اکتیس سال کا کامیاب سفر مکمل کر لیا یہی اکتیس سال انہیں اتنی کامیابی سے گزارے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کیا کہ انڈیا تو انڈیا دوسری ممالک میں بھی لوگ ان کے بہت فین ہیں تب ہی ان کو شاند کے ٹکوڈر پلوٹ گفٹ کر رہے ہیں اداکار نے اپنی خوشی مدہوں کے ساتھ مناتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر سوال و جواب کا ایک سیشن بھی رکھا جس میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ کی طرح دلچسپ جواب آت دیے اکتیس منٹ پر مشتمل اس سیشن میں ایک مدہ کی جانب سے سوال کیا گیا کہ سر 51 سال کے عمر میں بھی اتنے ایکشن سٹنٹ کرنے کا کیا آراز ہے اداکار نے مزہیہ انداز میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ درد کم کرنے کی دوائیں کھانی پڑتی ہیں میرے بھائی پرات نامی ساریف نے دیوانہ میں شارو خان کی انٹری سیکونس کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پوچھا کہ سر 31 سال بہت بھی آپ کو اپنی انٹری دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا ہیلمٹ پہننا چاہیے تھا ایک اور مدہ نے پتھان کی تصویر شیئر کی اور ان سے چمکتی جلد اور بالوں کا راز پوچھا جس پر اداکار نے خاص سا دلچسک جواب دی اور کہا پیار کے نور میں نہانا پڑے گا یاد رہے کہ اداکار نے فلم دیوانہ سے فلم دنیا میں قدم رکھا تھا جس کے بعد انہوں نے بازیگر اور در سمیت متعدد فلموں میں اداکاری کے زہر دکھائی اور سب سے بڑے سپر سٹارز میں سے ایک بن گئے یعنی کینگ خان بن گئے جب بے کل کنگ خان کی فین نے تو ان کو چاند پر پلوٹ دلوا دیا لیکن کنگ خان کا ہندوستان بھی چاند میں اترنے پر کامیاب ہو گیا انڈین چندریان تھری خلائی جہاز چاند پر اترنے میں کامیاب ہو گیا انڈین خلائی ایجنسی اسرو نے اپنے چندریان تھری وکرم لینڈ کو کامیابی کے ساتھ چاند پر اتارا ہے جس سے یہ ملک کمبری جنوبی قطب تک پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے انڈریان تھری نے چودہ جولائی کو جنوبی ہندوستان کے سری ہری کوٹا میں لانچ پیٹ سے اڑان بھری تھی وکرم لینڈر میں وکرم سارا بھائی کا نام ہے جنہیں انڈوستانی خلائی پرگرام کی بنیاد اکنے کا سہرہ دیا جاتا ہے وکرم لینڈر چاند کے مقررہ مقام پندرمی سے لینڈنگ کرنے اور ریور کو تائنات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو اس کے نقل و حرکت کے دوران چاند کی سطح کے اندر موجود کیمیائی تجزیہ کرے گا جنستان کے پاس ایک بہت کم بجڈ والا ایرو سپیس پروجیکٹ ہے لیکن اس نے دوہزار آنٹھ میں چاند کے مدار میں اپنا پہلا مشن شروع کرنے کے بعد اسے سائد اور افتار میں نمائیہ طور پر توسیح کی ہے بھارت دوہزار چودہ میں مریخ کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا پہلا ایشیای ملک بن گیا ہے اس نے اگلے سال تک زمین کے مدار میں تین دوہزار عملے کے سفر کا منصوبہ بھی بنایا ہے بھارت کے چندریان تین چاند مشن کا بجڈ صرف اسی ڈالر میلین سے کم ہے جو کہ ہالی وڈ کی کئی بلوک بسٹر کے بجڈ سے نمائیہ طور پر کم ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا تھا لیکن وہ چاند سے پہنچ گیا ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ہم تو اور بھی پیچھے چلے ہی جاتے جا رہے ہیں کیا یہ ہمارا مستقبل ہے مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ